آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا مدینہ میں گئے نا جب حاج کر کے واپت آئے تو ایک بی بی کو دیکھا وہ ام سنان انساریہ سیابیاں تھی آپ نے اسے کہا بھی تیرا خامد جو کیا حاج کرنے تو تم کیوں نہیں گئی تم نے حاج کیوں نہیں کیا کہتے ہیں لانا نازی ہان بھو میری دو ہمارے گھر دو اونٹنیاں ایک میں میرا خامد چلا گیا تو دوسری اونٹی بھی اونٹنی پہ میں چلے جاتی تو گھر کا سسن بھی نہیں چلنا تھا ہم پانی لاتے ہیں اس میں سانا گزارا اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے حرمائی اچھا لوگ تم نہیں حاج کر سکی یار بڑی عظمت ہے رمضان کی آپ فرمانے لگے اس بی بی کو حرمائی فائدہ جا رمضان فاتح میری اچھا تو آج نہیں کر سکی آگے رمضان آئے گا نا تو اس میں تم عمرہ کر لینا دو لفظ ہے ایک لفظ ہے فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْرَمْدَانَ تَعْدِدُ الْحَجَّ تو رمضان میں عمرہ کرے گی اللہ تجھے حج کا سواب ادا کرے گا اگلا جملہ اس سے بھی بڑھا ہے یہ چھوٹا ہے یہ اس سے بھی بڑھا ہے حرمائی او حجاتمائیہ رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے میرے ساتھ مل کے حج ادا کیا ہے سبحان اللہ بھائیو کل کی نیکیاں آج کی نیکیاں برابر نہیں ہیں رمضان کی نیکی افضل ہے کہا جس نے سبحان اللہ پڑھا نا رمضان کے علاوہ آج سبحان میں پڑھ رہا سبحان برابر نہیں ہے خرج کرنا برابر نہیں ہے بڑھیں آگے بڑھیں خوب نیکیاں کمائیں بڑی لوٹ سے لگی ہوئی ہے مشہور ادیس ہے ایک سے آبی آئے دونوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا کفر سے اسلام میں داخل ہوئے دونوں یہ اکٹھے اکٹھے ہی نمازیں پڑھتے ہیں اکٹھے ہی جہاد کرتے اچھا ایک سے آبی شہید ہو گیا دو دوستیں پہلے سال شہید ہو گیا اچھا اس کا دوسرا دوستو تھا وہ ایک سال بعد اپنے بستر پر بیماری کے سبب سے فوت ہوا پہلا شہید ہوا یہ فوت ہوا اچھا وہ بھی شہابی نے دیکھا خواب میں وہ دونوں ہی فوت ہو گئے جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے نا وہ شہید سے اونچے درجے پہ ہے شہید نیچے ہے اور یہ شہید سے اونچے درجے پہ ہے جنت میں اس سے آگے آگے چر رہا ہے شہابی پریشان ہو گیا کہتے ہیں کہ یہ چھئی بات ہے وہ شہید ہوا ہے اور یہ بستر پر فوت ہوا ہے اور یہ جنت میں اس سے اوپر ہے تو کہتے ہیں میں نے فجر کے وقت محمد الرسول اللہ پڑھیں ذرا درود پڑھیں پہلا روزہ لگن رہا ہنا تھا انہوں پریشان ہو رہے ہیں لیکن درود تو پڑھیں محمد اور درود پڑھنے سے افاقہ ہوگا یقینی افاقہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ذکر کرنے سے بندہ ویسے ہی سیر ہو جاتا ہے ویسے والا نیچے ہے اور ایک سار بار فون ہونے والا اوپر ہے آپ فرماتے ہیں تحجب کی سماعت کا ہے تحجب کی سماعت کا کیوں تحجب کر رہے ہو وہ شہید ہوا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن تمہیں یہ نہیں پتا سبحان اللہ وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کو ایک سال مزید ملا ہے اس ایک سال میں سے عادی رمضان کا مینہ نہیں آیا ہمہ مبوب آیا ہے اس نے روزے رکھے کے نہیں ہر میں رکھے کیام کیا اس نے ماں کیا ہے ہر میں رمضان کے روزے اور کیام کی برکت سے اللہ نے اس کو شہید سے اونچا درجہ عطا کر دیا یار کوئی ایک چھوٹی بات ہے حدیثیں اور بڑی ہیں آپ کی مسروفیت کا بھی وقت ہوتا ہے خدا رہا ایک ہی پیغام ہے غفلت نہ کریں ہر دکان پر بیٹے ذکر کرتے جائیں وقت ملے قرآن پڑھتے جائیں کوئی دن خالی نہ اوچیزیں آپ صدقہ نہ کریں خیر نہ کریں بلائی نہ کریں بس مشن سے زندگی بسر کریں اللہ اس رمضان کو ماری بکشیز کا ذریعہ بنا دیں وما توفیقی